سلام علیکم ناظرین میں ہوں اسلام کو خیر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دی ٹاک شو حکومت نے اپنا کام شروع کر دیا ہے تمام صوبے اب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں حکومتی مشینری اب اپنے کاموں پر لگ چکی ہے آنے والا بجٹ ایک مشکل حالات پیدا کرنے جا رہا ہے عوام کے لیے اور بجٹ سے پہلے ہی وزیراعظم نے کڑے فیصلوں کی نویت سنا دی ہے یہ کڑے فیصلے کیا ہے پی ڈی ایم کی جب گورنمنٹ آئی سولہ ماہ کی تو اس میں ہم کڑے فیصلے اور اس سے پہلے بھی جب گورنمنٹ چل رہی تھی تو اس میں بھی کڑے فیصلوں کی باتیں سنتے رہے ساڑھے تین سال الگ کڑے فیصلے اور پھر سولہ ماہ کے الگ کڑے اور مشکل فیصلے ہمارے سروں پر تلوار بن کے لٹکتے رہے اور اب بھی اب کڑے فیصلوں کا وقت آ رہا ہے یہ کڑے فیصلے ہیں کیا اس پر آج بات کریں گے آنے والا بجٹ کیسے آئے گا اور آنے والے بجٹ میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے ظاہر ہے ریلیف کے نام پر تو شاید کچھ نہ ہی ہو لیکن عوام کے ڈرنے کے لیے بہت کچھ ہوگا مہنگائی کا ایک سہلاب ہے اور سیکیورٹی مسائل الگ جنم لے رہے ہیں ڈی آئی خان ایک حملہ ہوا اور دہشتگردوں کے سمبلے میں دو جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا اس وقت پاکستان میں کیا ایک نئے میکنزم کی بہت زیادہ ضرورت ہے جس میں تمام پارٹی اس کو مل بیٹھنا چاہیے اپوزیشن سمیت اور مولانا فضل رحمان کے لیے کیا ہے قومی اسیملی میں کیا مولانا فضل رحمان اپوزیشن کے ساتھ احتجادی سیاست کا حصہ رہیں گے اور پھر کے پی پہلے تو کے پی کے وزیراعالہ علی امین گنہ پر نے کچھ بہتر معاملات بنائے اور ورکنگ ریلیشن کی بات کی لیکن پھر انہوں نے وزیراعظم کو فارم سینٹالیس والا وزیراعظم بھی کہہ دیا اور اس اب تک کہہ دیا ایک بیان دیا کہ جو بہت ہی متنازع بیان مانا جا رہا ہے اور اس پر ایک بحث چل نکلی ہے جو کہ سوشل میڈیا کا ایک بیان ہے جس میں زیرو ٹولرنس بلکل ٹھیک ہے ہو آپ رشوت کی اگنس زیرو ٹولرنس رکھیں لیکن اس کا کوئی طریقہ کار کوئی میکنزم کوئی ایک حکومتی سطح پر بیان ایسا ہونا چاہیے جو وزیر حالہ کے شایر شانت ہو کم از کم انہوں نے کہا جو رشوت مانگے اس کو اینٹ مار رو اور میرا نام لے لو یہ ایک بڑا ہی عجیب و غریب سلسلہ چل نکلا ہے اور پھر اس وقت کیا بڑے چیلنجز ہیں حکومت کو درپیش اپوزیشن کس اسٹانس کو لے کر آگے بڑے گی اپوزیشن کے اپنے اندر بھی بڑے معاملات سر اٹھا رہے ہیں شیر افضل مروت صاحب کو لے کر اور دیگر معاملات کو لے کر ان ساری چیزوں پر اور خاص طور پر کے پی گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ سندھ میں ایک ہی ہفتے میں بیوروکریسی کے اندر یا افسر شاہی کے اندر کئی کئی تبادلے کر دیئے گئے ہیں کیا بجائے کیوں اتنی طریقے سے تبادلے ہو رہے ہیں پاکستان بیوز پارٹی حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے کیا کوئی بوجھ اٹھائے گی نہیں اٹھائے گی تو کس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون لیڈ کرتی ہوئی تمام بوجھ کو اٹھائے گی نصیم صدیقی صاحب سینئر صاحبی تجزیہ کار ہیں ہمارے صاحب موجود ہیں بہت شکریہ نصیم بھئی آپ کا بھی بیرمن تنگی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں پاکستان بیوز پارٹی سے سینئر صحصدان ہیں آپ تمام حضراتوں نے جانتے ہیں اور بیرمن تنگی صاحب بہت ہی آؤٹسپوکن ہیں اور ہر چیز کو بلکل سیدھے طریقے سے بیان کرتے ہیں کامران مطرح صاحب سینئر بھی ہیں اور جیو آئی فے کے سینئر رہنما بھی ہیں بہت شکریہ جی تمام حضرات کا نصیم بھئی آپ سے اس لیے شروع کروں گا کیونکہ تمام سیاسی حل کے ظاہر ہے کہ اپنا اپنا ایک اسٹانس رکھتے ہیں لیکن ہم صحافی ہو گئے تجزیہ کار جب بنتے ہیں تو ہمیں پھر تمام تر صورتحال کو دیکھنا ہوتا ہے کیسے چلنے والی ہے سر حکومت اور کیا کیا مشکلات دیکھ رہے ہیں آنے والے دور میں کیونکہ ابھی تو بڑی مشکل مجھے لگتا ہے ورکنگ ریلیشنز ہوں گے بہت زیادہ صوبائی سطح پر فیڈرل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ارسلان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان جب بنا تھا نا تو پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ لیکن اس کے بعد سے جب آپ جھوٹ کی بنیاد کی اوپر کوئی بھی عمارت کھڑی کریں گے وہ چلنے والی نہیں ہوتی اگر ہم بہت پیچھے بھی نہ جائیں تو دو ہزار تیرہ سے اگر ہم دیکھ لیں کہ دو ہزار تیرہ میں جو الیکشن ہوئے تھے الیکشن ہوتا ہے کہ عوام کے نمائندوں کو چننا ہوتا ہے عوام جنہیں ووٹ دیتی ہے انہیں حکومت میں لانا ہوتا ہے پھر اگر وہ لوگ حکومت میں آتے ہیں اور عوام کے اوپر کوئی مشکل وقت بھی آتا ہے تو عوام اس کو قبول کرتی ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری نام نے جسے ووٹ دیا تھا اسے حکومت میں لائیں آپ نے دیکھا کہ دو ہزار تیرہ میں زرداری صاحب نے کہا تھا یہ آروس کا الیکشن تھا پھر دو ہزار اٹھارہ میں آٹی ایس بیٹھ گیا اور دو ہزار چوبیس میں تو آپ دیکھیں کہ ہشر ہی ہو گیا ہے بیچ میں جس طرح فارم 45 کا مذاب پڑایا گیا ہے وہ شاید بچے بھی نہیں کرتے ہو یا انیس ووٹ تھے نو سو انیس کر دیئے جا چودہ تھے اس دو سو چودہ کر دیئے تو جب آپ عوام کی منتقب حکومت لے کے نہیں آئیں گے تو پھر آپ کس طرح ان لوگوں سے امید کریں گے کہ وہ اپنا بہترین نظریہ پیش کر سکے میرے خیال سے یا تو پیپلز پارٹی اپنی جنون سیٹیں جیتی ہے یا پیٹی آئی باقی تو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح اپکیم کو سیٹیں دی گئی ہیں کس طرح اپنا نون لیگ کو سیٹیں دے کے حکومت بنائی گئی ہے اور اس حکومت میں ایک دو چیزیں بہت عجیب و غریب ہیں اس حکومت کے ساتھ ایک اور پارٹی بھی شامل ہے اس اتحاد میں جس کا نام ہے اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ محسن نکوی صاحب کو لاکے آپ نے وزیر داخلہ بنا دیا وہ عوام کے منتخب نمائندہ نہیں ہے آپ نے وزیر خانہ اب آپ کا منتخب نمائندہ نہیں ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں تو جب اس طرح کی صورتحال ہوگی ملک پہلے ہی مشکل کے اندر ہے تو حالات کس طرح بہتر ہوں گے نسیم صاحب یہ بنائیں پیپلز پارٹی کے بارے پر آپ نے کہا کہ یہاں تو جنون سیٹیں ان کے پاس یہاں پیٹی آئی پیپلز پارٹی کے پاس کیسے جنون سیٹیں اگر سارے الیکشن پر سوال پیپلز پارٹی کے پاس جنون سیٹیں کیسے نہیں دیکھیں سارے الیکشن پر سوال نہیں اٹھ سکتا جس طرح اکثر لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی پی ٹی آئی جو ہے وہ خیبر پختونخواہ میں کس طرح جیت گئی اگر فیر اینڈ فری الیکشن نہیں تھے تو جو حرکت پنجاب کے اندر سپیشلی ہوئی ہے آروز نے کی ہے اگر وہ آروز خیبر پختونخواہ میں وہ حرکت کرتے تو آپ کو پتا ہے جس طرح غیور پتھان ہے وہاں پیپلز پارٹی کے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک سے سندھ کے اندر ہے وہاں پہ ان کی پاپولیریٹی بھی ہے ان کی فالوئنگ بھی ہے تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ ان دونوں نے اپنی سیٹیں جنمن طور پر جیتی ہیں باقی پنجاب کے اندر سارا جو ہے وہ کڑمس مچایا گیا تھا وجہ یہ کہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اگر آپ کو پنجاب میں سیٹیں مل جاتی ہیں تو آپ کو وفاق میں حکومت بنانا آسان ہو جاتی ہے اس لیے سارا جو زور تھا وہ پنجاب کے اندر تھا اور پنجاب کے اندر ہی آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی لہور میں جس طرح رگنگ ہوئی ہے جو مخالف پارٹی کے لوگ ہیں وہ تک کہہ رہے ہیں کہ فارم فورٹی فائز ہمارے پاس ہے اور یہ جو آزاد امیدوار تھے بیکٹ بائی پی ٹی آئی ان کی جیت ہوئی ہے آپ اسلام آباد میں مستوہ آز کونکر صاحب جو پیپس پارٹی سینیٹر ہے چکے سابق سینیٹر ہے وہ کہہ رہے کہ جو فارم فورٹی فائز میرے پاس ہے ان کے حساب سے تینوں سیٹے اسلام آباد کی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں نے جیتی ہیں تو جب آپ جھوٹ کی بنیاد کی اوپر ایک حکومت قائم کریں گے آپ ہر تین اور چھ سال کے بعد آپ تجربے کرنے شروع کر دیں گے پاکستان میں تو غریب عوام تو پستی چلی جاری ہے یہ آٹا روٹی آپ ایک وقت ان کو دے دیں گے بلکہ وہ بھی سنائے کہ آٹے کی بوریوں میں سے چوکر نکل رہی ہے تو جب کرپشن کا بزار گرم رہے گا اور کرپشن سے آپ باز نہیں آئیں گے تو عوام تو پستی چلی جاری ہے پہلے عوام کے لیے دو وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل تھا آپ تو ایک وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہوگے جلے اچھا میں کافی ساری چیزیں آج جانا مسائل پر لازمی بات ہوگی جسیم صاحب بھی ہے بہرمن صاحب بھی ساتھ بہرمن صاحب پہلے تو ذرا آپ سے ایک چیز جاننا جاؤں خبریں یہی اطلاعات ہیں اور آپ ذرا ہمیں بتا دیں کیوں بیک فوٹ پر ہیں آپ اپنی پارٹی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوکر صاحب میں چونکہ چوالیس سال پورے ہو چکی ہیں اور پینتالیس سال سال میرا شروع ہے پولیٹیکل کیریئر کا اور وہ ہے پاکستان پیپس پارٹی کے پلیٹپارم سے تھا لیکن کوکر صاحب آپ کو یاد ہے کہ دلاور خان کے ایک ریزالوشن آیا تھا الیکشن ملتوی کرنے کا اور اس ریزالوشن کے بارے میں میں آج بھی ان اوت کہہ رہا ہوں کہ نہ مجھے پتا تھا اور نہ باقی کچھ ساتھیوں کو لیکن میں بھی کہ ان کے ساتھیوں کو پتا تھا لیکن اس ریزالوشن سے پہلی میری تقریر تھی جو اس تقریر میں نہ الیکشن ملتوی کرنی کی بات ہے نہ ریزالوشن کی سپورٹ کی بات ہے نہ دلاور خان کی سپورٹ کرنی کی بات ہے اور میں نے حالات کے مناسبت سے تقریر کی تھی کہ تمام جمعاتی تمام لیڈرشپ تمام عوام میڈیا اور ادارے مل کر ایک پچھ پہ آ جائیں تاکہ آنے والے الیکشن پر انگلی نہ اٹھے جو آج اٹھ رہی ہیں میں نے کہا تھا کہ ہم کب تک لاشے اٹھائیں گے ان حالات میں الیکشن ممکن نہیں ہے لیکن حالات کو سازگار بنا دی تاکہ آٹھ پیوری پہ الیکشن انشور ہو اور تشدد کا الیکشن نہ ہو اور تمام لوگوں کو برابری کی بنیاد پر موقع ملے تاکہ ریزلٹ سکت ایکسپٹ کر لیں اس پر جب وائس اوٹنگ شروع ہو گئی سوری جب دلاور خان کا ریزالوشن آ گیا تو اس ریزالوشن پہ جب وائس اوٹنگ شروع ہوئی تو میں اور گردیب سنگ پیچھے بیٹھے تھے ہم نے ایک نئی دو دپا نو نو کہا اور پھر جب چینلوں پہ بات آ گئی تو پھر میرے بارے میں کہا تھا کہ بیرامن تنگی نے نو نہیں کہا تو میں نے دو منٹ بعد اپنا موقع پوری پاکستان کے چینل کے سامنے رکھا کہ میں نے نو کہا اور میری تقریر جو ہے وہ ریزالوشن سے پہلے کی ہے لیکن شہر رحمان اور اس کے ایک گروہ ہے جو کہ چھ سال سے میرے خلاف لگی تھی اس نے پریس کانفرنس آرینج کی اور اس نے کہا کہ ہم بیرامن تنگی کو شوکاز نوٹس دیں گے اور اس شوکاز نوٹس جب میں نے دے دی جواب تو اس نے کہا یہ تسلیب بہش نہیں ہے اور نیر بخاری نے کہا کہ ہم نے اس کی بنیادی رکنیت ختم کی تو میں نے جواب میں پریس کانفرنس کیا کہ مجھے قبول ہے آپ کا فیصلہ اگر پارٹی شہر رحمان کی ہے اور نیر بخاری کی ہے تو میں نے چوالیس سال پینتالیس سال گزار کے پارٹی کیلئے اور چھ سال میں نے سینٹ پلور پر اپنی پارٹی کی اپنی لیڈرشپ کی جو خدمت کی ہے جو آواز اٹھائی ہیں وہ اداروں کیلئے انسٹیوشنز کیلئے عوام کیلئے اور سپیشلی اپنی پارٹی اور لیڈرشپ کیلئے لیکن مجھے قبول ہے آپ کے یہ فیصلہ لیکن میں اپنی لیڈر جناب آسی پلی زرداری صاحب کی بلاو البٹو زرداری صاحب کی اس کے خاندان کی مرنے تک عزت بھی کروں گا اور اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے ان کی دلزاری ہو اور میری سٹیٹس اور میری سیاست پر کوئی داغ لگے تو میں اسی وجہ سے اس وقت پیپس پارٹی میں نہیں ہوں میں پولٹیکل ورکر ہوں اور انشاءاللہ عید کے بعد میرے ساتھ پاکستان کے اچھی لیڈرشپ اچھی پارٹی کے لیڈرشپ میرے ساتھ رابطے میں ہیں میں جہاں محسوس کروں گا کہ میں اپنی کوالٹیز کو ملک کے لیے اداروں کے لیے اس پارٹی کے لیے جتنے میں نے پینتالی سال پیپس پارٹی کے لیے اپنی کوالٹیز کیا ہے انشاءاللہ فیصلہ کروں گا کہ جس پارٹی میں میں اپنے جا سکتا ہوں آگے جس میں اداروں کا فائدہ ہو جس میں ملک کا فائدہ ہو جس میں غریب عوام کا فائدہ ہو تو میں اس پارٹی کو انشاءاللہ جائیں کروں گے یا اپنی کو پارٹی بنانے جا رہے ہیں کچھ لوگ مل کے دیکھیں میری بات سنیں میں کچھ لوگ پیپس پارٹی سے جب نکالے گئے تھے شہید بی بی کے وقت تو تو ان لوگوں نے جوان میں کہا کہ میں پیپس پارٹی ہوں میں نہیں کہوں گا میں اس لئے نہیں کہوں گا کہ پیپس پارٹی ایک ہے اور وہ شہید بی بی کے بیٹے بلاہ البٹو زرداری صاحب کی ہے تو میں اس لیڈرشپ کو چیلنج کرتا ہوں جس لیڈرشپ کے ساتھ میں نے چواریس پینتالیس سال گزارے ہیں نہ میں اس کے بارے میں اللہ نہ کرے کہ ایسی بات کروں اس لئے کہ اس پر انسان کی پولیٹیکل ورکر کی اعتماد ختم ہو جاتی ہے جو کہ میرے موہ سے اس لیڈرشپ کے بارے میں پینتالیس سال اچھی باتیں لوگوں نے سنی اگر خدا نہ کرے آج میں اپنی لیڈرشپ کے بارے میں بات کروں تو میں کم از کم عوام کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گا دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے جو سوال کیا وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر پرس کرے لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنی پارٹی بنا دوں گا تو یہ بھی میں نہیں کر سکتا ہوں اس لئے کہ ایسی پولیٹیکل ورکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی جماعت میں میں جائن کر کے اپنی کوالیٹیز کو یوٹلائز کر سکتا ہوں نسیم صاحب یہ بتائیں سر اب چیلنجز ہیں بہت بڑے بڑے اور چیلنجز پہ کرتے ہیں بات چونکہ مسائل ہیں اب ہو گئی گورنمنٹ بن گئی اس کے مسائل اپنی جگہ اور ٹریبینل الیکشن ٹریبینل میں پہلا معاملہ بھی چل نکلا ہے یہ ساری باتیں اپنی جگہ مسائل بہت بڑے بڑے ہیں گورنمنٹ کو اس وقت صوبائی لیول پر بھی دیکھیں فیڈرل کے ساتھ ورکنگ ریلیشنشپ کے معاملات بھی دیکھیں اس پہ کیا معاملہ بن سکتا ہے خاص طور پر کے پی کا اور آپ کو پتہ یہ ہے کہ بلوچستان کی حکومت تو ہمیشہ سے مخلوقت اور رہتی ہے اور پھر اس میں تبدیلیوں کی ہوا آدھے آدھے تینیور کے بعد چلنا شروع ہو جاتی ہے لیکن کے پی اور فیڈرل کیسے دیکھ رہے ہیں اس کا ریلیشنشپ دیکھیں ارسلان بیسک سی بات یہ ہے کہ جب سے اٹھارویں ترمیم ہوئی ہے اور انف سی ایوارڈ آیا ہے صوبوں کا صوبوں کا حق مل جاتا ہے اور صوبوں کا حق دینا بھی چاہیے بھلے وہاں پہ کسی اور کی گورنمنٹ بھی ہے سن میں بھی تو پیپس پارٹی کی حکومت ہے بلوچستان میں پیپس پارٹی کی ہے پنجاب میں مسلم لیگ نون کی ہے حالانکہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ نہ وفاق میں مسلم لیگ نون کی ہے نہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی ہے یہ تو پیچھے سے ان کی ڈوریاں ہلائی جا رہی ہیں اور یہ سب کا پاکستان ہے اور وفاق کو چاہیے کہ وہ جو خیبر پختون خواہ کا حصہ ہے ان کا حق بنت ہے وہ ان کو بروقت دیں تاکہ صوبے میں ترقیاتی کام ہو سکیں لیکن سب سے بڑی بات جو ہے اپنیان ہمارے ملک میں جب تک رول آف لاؤ نہیں آئے گا تب تک معاملات درست نہیں ہو سکتے اس ملک میں عربوں خربوں کی کرپشن ہوتی ہے میں اور آپ تو نہیں کرتے یہ بیوروکریسی اس میں انوالو ہے اس کے سیاستدان انوالو ہے ادارے انوالو ہیں تو یہ جب تک آپ کرپشن کو ملک سے نہیں روکیں گے اس ناسور کو ختم نہیں کریں گے تب تک معاملات آگے نہیں جا سکتے آپ نے دیکھا کہ پچھلے عدوار میں عربوں خربوں کے کرپشن کی کیسز لیب بھی چلاتی رہی سزائیں بھی دی گئیں اس میں فیک اکاونٹ کیسز بھی تھے ٹی ٹی کیسز بھی تھے لیکن کیا ہوا کچھ بھی نہیں بنا تو جب تک آپ یہ کرپشن کی کیسز کو ختم نہیں کریں گے جب تک آپ کیفر کردار تک ان لوگوں کو نہیں پہنچائیں گے جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو یہ معاملات آگے کس طرح بڑھ سکتے لیکن پھر میں کہوں گا کہ وفاق کا اور خیبر پختونخواہ کا آپس میں ایک جو ہے وہ ورکنگ ریلیشنشپ ہونا چاہیے اور میرے خواہ سے اس کی پہل جو ہے وہ خیبر پختونخواہ کی طرف سے ہوئی ہے اگر امین گنڈاپور اتنے سخت بیانات کے بعد بھی اگر آکے وزیراعظم کو ملے ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بامی افام و تفہیم کے ساتھ آگے چلا جائے تو یہ اچھا جسچر ہے وفاق کو بھی ایک اچھا جسچر دکھانا چاہیے اور جو صوبے کا حق بنتا ہے خیبر پختونخواہ کا حق بنتا ہے کیونکہ خیبر پختونخواہ دہشتگردی کا بھی بہت عرصے سے شکار ہے ہمارے دو صوبے ہیں جن میں زیادہ دہشتگردی اور یہ خیبر پختونخواہ ہے دوسری طرف بلوچستان ہے تو دہشتگردی کی جو لہر ایک دم سے اٹھی ہے اس کو بھی کابو کرنا پڑے گا مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہا جاتا تھا کہ وزیر خارجہ صاحب کا وزیر خارجہ بلاؤل بٹو زرداری صاحب نے جو پی ٹی آئی دور میں ہماری وزارت خارجہ کو نقصان پہنچا تھا یا تعلقات میں کوئی درارے آئی تھی اپنے ہمسائے ملکوں سے یا برادر ملکوں کے ساتھ ان کو بڑے اچھے لیول پہ لے گئے ہیں لیکن مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمارے تو ایران سے بھی تعلقات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے اب تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو گئے ہوئے تقریباً ڈھائی سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اب تو حالات بہتر ہو جانے چاہیے تھے اور یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ ایک روپ آف لا ہونا چاہیے کرپشن ختم ہونی چاہیے اس کے بعد یہ دہشتگردی ملک سے ختم ہونی چاہیے اور تمام صوبوں کو تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ مل کے چلنا چاہیے اس دہشتگردی کا مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ پاکستان آگے کی طرف پڑے پاکستان میں مسائل بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں دن میں آپ کہنے کو کہہ دیتے ہیں کہ مسائل ہم حل کر لیں گے کچھ عرصے میں تمام معاملات کو دیکھ لیں گے لیکن سولہ مہینے کی پہلی جو حکومت تھی پی ڈی ایم کی اس میں انہوں نے کون سا بورا تیر مار لیا عوام کو مہنگائی کے بوشتلے دبا دیا اس کے بعد نگران حکومت آئی نگران حکومت کی ڈومین میں کئی چیزیں نہیں آتی تھی لیکن وہ بھی انہوں نے کرنے کی کوشش کی لیکن عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا تو اب موجودہ گورنمنٹ جیسی تیسی بھی ہے ان کو چاہیے کہ وہ آنے والے وقتوں میں عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کریں کیونکہ عوام بہت زیادہ تنگ ہے اور جو یہ کرزے ہمیں ملیں گے آئی ایم ایف سے جو بھی ڈیل ہوتی ہے اس میں اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے جسے عوام کے اوپر زیادہ اس پہ بات کرتا ہوں ابھی نسیم صاحب اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ آنے والے دور میں اب آنے والے ٹائم میں بہت ہی ٹائم شارٹ رہ چکا ہے بجٹ آنا ہے آئی ایم ایف دور سے گزر رہے ہیں بہرمان صاحب کرپشن کی بات کی ہے ابھی نسیم صاحب نے میں ان سے بھی اس پہ بات کروں گا لیکن ایک وزیرعالہ کے ہوتے ہوئے اس کے سٹیٹس کو کیا یہ سوٹ کرتا ہے کہ کوئی کرپشن رشوت مانگے کچھ ایسے کرے تو اس کو اینڈ مار دو اور میرا نام لے لو یہ اس طرح کے بیانات ایک تو ویسے ہی اشتیال انگیز ہوتے ہیں پھر آپ کو بتائیے آج کل سوشل میڈیا پہ کس طرح سے اس کو لیا جاتا ہے ارسلان میں ایک بات آپ کو کمپیر کرتا ہوں نسیم بھائی نے تو پنجاب کو بھی مسلم لیگنون کی حکومت کو کنسیڈر نہیں کیا مرکز میں بھی مسلم لیگنون کی حکومت کو کنسیڈر نہیں کیا اور پھر دوسر صوبوں میں الیکشن کو بھی ایکسپٹ کیا کہ دونوں صوبوں میں سندہ اور کیپی میں الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہوا ہے تو نسیم صاحب کو سے زیادہ میرے خیال میں آپ عوامی نشنل پارٹی سے پوچھے کہ کیپی میں اور پھر سندھ میں جی ڈی ایسی پوچھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ زیادہ ہو چکے تو یہ نسیم صاحب سے بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں اچھا بیرمن صاحب زائد صاحب ابھی تھوڑی در میں کریکٹ بھی ہو جائیں گے کوشش کہہ رہے ہیں ان سے بات ہوں لیکن ان سے پہلے میری بات ہو چکی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے زائد صاحب اپنی پوری چارچ شیٹ رکھ کر گئے تھے کچھ پروگرامز پہلے اور انہوں نے بتایا تھا کہ کس کس طرح سے اے این پی کو کہاں کہاں مشکل آتے ہیں ایون مولانا فضل ایمان صاحب وہ خود ناراض ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے میرے ساتھ بھی ہوا ہے معاملہ میں میں ابھی آتا ہوں آپ کی جو از ای چیپ منسٹر کے رول کے بارے میں آپ کا جو سوال ہے دیکھیں دو چیپ منسٹر ہیں ایک مریم نواز صاحبہ اور ایک ہے علیمن گنڈا پور صاحب آپ دونوں کو دیکھ لیں آپ دونوں کے کردار کو دیکھ لیں میں اس طرح نہیں چاہتا ہوں کہ نسیم صاحب نے جو کچھ کہا کہ وہ حکومت تیس کیا اور یہ حکومت میں یہاں پہ علیمن گنڈا پور صاحب کو ایکسپٹ کرتا ہوں یہ چیپ منسٹر آپ خیبر پختن خواہ اور مریم نواز صاحب کو میں ایکسپٹ کرتا ہوں یہ چیپ منسٹر آپ پنجاب آپ دونوں کے کردار کو دیکھ لیں اگر پرس کرے علیمن گنڈا پور صاحب کی یہ سوچ ہے میں اس سوچ پہ اعتراض نہیں کرتا ہوں ہو سکتے ہیں اکنی سوچ یہ ہو کہ میں کرپشن کو ختم کرو لیکن کیا ایسا مانیٹرنگ میکنیزم نہیں ہم بن سکتی ہے کہ جس سے آپ صوبے میں کرپشن کو قابو کر سکیں کرپشن کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی ہے کبھی بھی لیکن کم سے کم تر آپ کر سکتے ہیں اپنے کردار سے اپنی مانیٹرنگ میکنیزم سے اپنے کراس ویریفیکیشن سے اپنی ٹیم سے اپنی سرپرائز ویزٹ سے آپ کرپشن کو کم کر سکتے ہیں لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر میں بیرونتنگی یا ارسلان کو کر کسی آفیسر کے پاس جائے اور ہم ناجائز مطالبہ کرتے ہیں اور پھر وہ ہماری ناجائز مطالبہ کو نہیں مانتے اور میں اس ایکشن کو اس لئے جسٹیفائی کروں کہ میری ناجائز ڈیمانڈ کو پورا نہیں کیا تو میں اس کو انڈ مار لوں اور میں اس کو یہ شکل دے دوں کہ مجھ سے پیسے مانگ رہے تھی تو پھر کون جسٹیفائی کرے گا میں سمجھتا ہوں ایسے پولیٹیکل ورکر پینتالی سال کا اور ایسے پاکستانی ایسے لیجسلیٹر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خیبر پختلغہ سے میں پری خیبر پختلغہ کرپشن سے پاک صوبہ بنا دوں تو آپ ایک مانیٹرنگ میکنیزم رکھ لیں آپ اس کی کراس فیریفگیشن رکھ لیں ایک ٹرانسپیرنٹ ٹیم سامنے رکھ لیں آپ سرپرائز ویزٹ کریں انسٹیوشن کی تو یہ تب انشاءاللہ پانچے مہینے کے بعد خیبر پختلغہ میں عوام محسوس کریں گے کہ کرپشن ختم ہو گئی ہے لیکن اگر میں ان سے اپنی کرپشن کو ختم کرنے کی بات کروں تو آئی تنگ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل دوسری طرف آپ جائیں پنجاب میں کہ وہاں پر بھی ایک سی ایم بیٹی ہے میں ایزے پاکستانی میں ایزے پولٹیکل ورکر اپریشیئٹ کرتا ہوں مریم نواز صاحبہ کے کردار کو اس لئے کہ تقریباً ٹوئنٹی فائب ٹوئنٹی سیکس نیز میں میں ان کے تمام میٹنگز کو بہت قریب سی افزر کرتا ہوں میں ان کی میٹنگز منٹ متے کہ وہ جو جو سٹیٹمنٹ ایشو ہوتے ہیں میں ان کو ریٹ کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپریشیئٹ بھی کرنا چاہئے ہمیں سپورٹ بھی کرنا چاہئے اور میں چونکہ خیبر پختنوا سے تعلق لگتا ہوں تو میری سوچ یہ ہے میرے امران سے بہت احتلاب تھے میں نے سینٹ پلور پہ اور ٹاک شو پہ میں نے امران کی تمام پالیسیز کو ہمیشہ کرٹسائز کیا تھا اور میں نے بہت ٹپ ٹائم دیا تھا جب وہ پرائم منسٹر تھے لیکن آج ایزے چیپ منسٹر خیبر پختنوا میں علی امین گردہ پور صاحب کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آگے بڑے اور پاکستان کی تمام انٹیلیکشول دانشور پولیٹیکل ورکر سیکھ ہولڈرز اداروں کے ساتھ مل کر خیبر پختنوا کے حقوق بھی مانگے لیکن ساتھ ساتھ یہاں کے جو وسائل ہیں خیبر پختنوا کے جو وسائل ہیں اپٹر دی ایٹین امیمنٹ ان وسائل کو خیبر پختنوا کے غریب عوام کے لئے استعمال کرے تاکہ غریب عوام محسوس کرے کہ یہاں پر جو میرے وسائل ہیں وہ میرے ساتھ پر میرے بچوں پر خرچ ہوتے ہیں تو تب آگے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ علی امین گردہ پور کی جو حکومت ہیں وہ عوام کو اس نے ریلیو بھی دیا آپ اس نے سٹیٹ پر سے حکومت چلا سکتے ہیں نہ آپ باتوں سے اس سٹیٹ پر حکومت چلا سکتے ہیں آپ جب تک آپ کی ایمپیکٹ نہ ہو جب تک آپ کی فیصل ایمپیکٹ نہ ہو عوام پر عوام کو محسوس نہیں ہوں گے ٹھیک ہوگی ایک چھوٹے سا بریک ایک چھوٹے سا بریک بریک سے واپس آتے ہیں تو ذرا آپ بات کریں گے نسیم صدقی صاحب سے بھی اور پھر کامران مرزا صاحب جیو آئی فے کے وہ بھی ہمیں جوائنٹ کر رہے ہیں ایک چھوٹے سا بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں تو اسی پر بات کروں گا ویلکم بیک جی جیو آئی فے کے سینئر رہنوہ ہیں کامران مرزا صاحب انہوں نے بھی ہمیں جوائنٹ کر لیا بہت شکریہ کامران صاحب آپ کا بھی نسیم صاحب یہ جو بات یہ جو بیان ہے جس پر بیرامن صاحب بھی بات کر رہے تھے بطورے ہیڈ آف پروونس یا بطورے ہیڈ آف اسٹیٹ آپ کہنے تو کیا یہ سوٹ کرتا ہے یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہو جائے گا کسی کے بھی ہاتھ میں آپ ہیڈ دینے کی بات کریں اور یہ بغیر پروف کے کہ کوئی کس سے رشد مانگ رہا ہے یا نہیں کسی کے ڈاکومنٹیشن پورے نہیں کسی کا کچھ مسائل ہو کچھ سائل بھی غلط ہو سکتا ہے کہیں پر یہ نہیں بلکل بیرامن تنگی صاحب نے بلکل بات درست کی ہے کہ جو سربراہ صوبے کے ہیں ان کے موں سے اس طرح کی بات اچھی نہیں لگتی گو کہ لازمی بات ہے کرپشن بہت بڑا ناسور ہے پاکستان کے لیے لیکن اس کے طریقے کار ہے لیکن جو طریقے کار بتایا ہے بیرامن تنگی صاحب نے اللہ کرے اس طرح ماملات حضر ہو سکے اصل میں تو بات وہی آ جاتی ہے جو میں نے پہلے کہا تھا کہ جب تک ملک کے اندر ہول آف لون ہی ہوگا اور عدالتیں سزائیں نہیں دیں گی کیونکہ سزائیں دیں نا عدالت کا کام ہے کوئی سربراہ صوبے کا نہیں کہہ سکتا کہ آپ اینٹ اٹھا کے مار دیں یا ہم کوئی سزا نہیں دے سکتے سزائیں تو عدالتوں نے دینی ہے اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے وہ جو کہتے ہیں کہ مکڑی کا جالہ اس میں چھوٹے چھوٹے کیڑے تو پس جاتے ہیں لیکن جو بڑا کیڑا ہے وہ جال کو پھاڑ کے باہر نکل جاتا ہے تو ہمارے عدالتی یہی حال ہے کہ ایک سو تیسویں نمبر پر ایسے تو نہیں ہے جب تک ملک میں رول آف لاو نہیں ہوگا جب تک یہ کرپشن بھی ختم نہیں ہو سکتی اور جس طرح میراون تنگی صاحب نے کہا بلکل بلکل کی بات سے جو اس احمد ہوں کہ پنجاب اپنا سندھ میں یا خیبر پختون خوابے بھی بلکل کوئی بہترین الیکشن نہیں ہوئے ہوں گے لیکن یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے نا کہاں پہ وہ بغیر امیدواروں کے جو ہے وہ ری کاؤنٹنگ کرا رہے ہیں اور ری کاؤنٹنگ میں دس دس ہزار ووٹ جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے اس کو ختم کیا جا رہا دس کے دس ہزار ووٹ کے اوپر ڈبل سٹیم لگی ہوئی ہے تو یہ انسانوں کو عوام کو ساری چیزیں نظر آتی لیکن جس طرح ابھی میراون تنگی صاحب نے کہ پنجاب کی وزیر الہر ان کے کردار سے بڑا خوش ہو بھئی کردار کیا ہوتا ہے آپ ہارے ہوئے لوگ ہیں آپ ہار گئے ہیں اگر آپ ہار کے اپنی ہار مان جاتے ہیں جس طرح ساد رفیق نے مانی محسن رانجا نے مانی یا دوسرے لوگ نے مانی پھر تو کردار سامنے آتا ہے آپ ہاری ہوئی سٹیٹ پہ آکے وزیر الہر اعلیٰ بننے اور پھر اپنے کردار تحریف کرے تو میرے خیالتے ہیں مجھے تو یہ بات مناسب نہیں لگتی ہے اور بات ہے کہ کرپشن تو ناصور بنا ہوا ہے پاکستان کے لئے اور جب تک سٹرونگ لاز نہیں آئیں گے تب تک معاملات نہیں بڑھ سکیں گے ابھی تک نیپ نے کتنے بڑے جو کرپشن کیسز ہیں ان کے فیصلے کیے ہیں اگر کوئی فیصلے ہوئے بھی تھے تو وہ واپس ہو چکے ہیں اس وقت سب کو اردانتوں سے کلین چٹ ملتی چلی جا رہی ہے تو جب تک یہ معاملات درست نہیں ہوگی ارسلان معاملات آگے کس طرح بڑھیں گے بھرکو ٹھیک ہو گیا کامران ملتی صاحب صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں عزیز صاحب معاملات کو آگے بڑھتا اور ظاہر ہے کہ اس وقت اپوزیشن کا دور دور ہے اور آپ لوگ بھی اپوزیشن کا ہی حصہ ہیں کیا سوچ رہے ہیں اور خاص طور پر خیبر پختونخواہ میں ذرا وزیراعلا کی بات کر رہا تھا جو انہوں نے بیان دیا جس طرح سے کرپشن کے خواہ کرپشن کا خاتمہ ضروری ہے لیکن یورپ امریکہ میں بھی کرپشن پائی جاتی ہے اس کو کم سے کم کم سے کم منیمائز ضرور کیا جا سکتا ہے اس کا کوئی مانیٹرنگ یا مربوط میکنزم ہونا چاہیے نہ کہ آپ ہیڈ مارنے کی بات کر لیں ختم نہیں ہو سکتی ہے کرپشن اگر ختم کرنی ہے تو وہ اوپر سے ختم ہو نہیں نیچے والے میں کرپشن بیچارے میں کیا کرنی ہے پانچ سو ازار پانچ ہزار دس ہزار اوپر جو یہ اربور اپری کی کرپشن ہوتی ہے وہ اس کو ختم کرنا ہوتا ہے یہ ایک کلاس ہے جو کرپشن کرتی ہے اوپر سے ختم کریں تو اوپر کا پانی گتلہ جزدہ نہیں ہوگا نیچے پانی پھر صاف سکتا ہوتا کرپشن یقیناً ختم ہونی کیا یہ مگر کرپشن ختم ہونے کا جو نا اس حبود کیا ہوگا کرپشن ہمیشہ دوسرے کی طرف کوئی اٹھاتے ہیں میں کہوں گا آپ کرپشن ہیں کیونکہ وہ آپ ہیں اور میں یا میرے خاندان میں جو اوپر میں نسلیں گزری ہیں اور جو نسلیں آنی ہیں کبھی کرپشن نہ پیدا ہوا تھا نہ پیدا ہوگا یہ وہ نہیں ہے طریقہ کا انفیکٹ دیکھنا یہ ہے کہ کرپشن ہمارے جو لائف سٹائل ہے کیا اس لائف سٹائل اور انکم کے درمیان کوئی جو نہ ایسا کوئی آپ کو نظر آتا ہے اور اگر رب نظر نہیں آتی ہے تو اپسر جو اوپر اوپشن اور وہ رب جو نظر نہیں آتی تو لائف سٹائل کے اندر اور اس کے اندر عمدن کے اندر تو اس کو جو جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے لیکن کامران مجزد صاحب بطور آپ دیکھیں سینئر ایڈوکیٹ بھی ہیں آپ سینئر سیاستدان بھی ہیں سینئر بھی ہیں ساری چیزیں آپ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کیا یہ بات کسی وزیراعلا کو سوٹ کرتی ہے کہ ہیٹ مارے ہیں اور کرپشن کا خاتمہ کریں میرا نام لے دیں یہ اس پر تھوڑا سا بات ضرور ہونی چاہیے کیونکہ یہ وزیراعلا بات کرے کوئی عام آدمی بات کرے کوئی منسٹر بات کرے تو ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو وزیراعلا ہیڈ آف پروبنس ہے بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اس وقت جو لوگ بھی ملک میں ہیں وہ شاید اکثر ایسے لوگ ہیں جو اس منصب کی جو ہے نا وہ شاید ٹائبل نہیں ہوں گئی یا اس منصب کی اگنس جو نا جو ایک تربیت ہوتی ہے جو پولٹیکل سائٹ جو تربیت ہوتی ہے وہ تربیت نہیں ہوتی وہ میں صرف اس پٹیکلر کسی پی ایم صاحب کی بات نہیں کر رہا میری اپنی بھی تربیت کیا دیتی نہ ہوئی جیسے میرا منصب ہے کیا اور دوست کا وہ بھی اسی طرح سے تو ہم نہ تو اس منصب کے لیے تربیت یہ آفتا ہے سیاسی طور پر سے ہم تو یہ حادثات کی پیداوار اور باقی جو نا وہ کرپشن ایٹ مار کے کوئی ختم نہیں ہو سکتی کرپشن کے لیے لاز موجود ہیں ان کی امپلیمنٹیشن چاہیے امپلیمنٹیشن کرنے والے بھی کرپس ہیں ان کے اوپر بیٹھے ہوئے بھی کرپس ہیں اور ان کے اوپر بیٹھے ہوئے بھی کرپس ہیں آپ اوپر سے جو نا وہ شروع کریے آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ کون کون کرپس ہے اور وہ اس کا جو پیمانہ ہے وہ پیمانہ جو ہے وہ اس کا لیونگ سٹائل اور جو نا انکم جو وہ ڈیکلیئر کرتا ہے اس کے درمیان خود بخود جو نا نکال دیتی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پیشنی کھان جائے پیرہ من صاحب سیاسی ٹریننگ یا سیاسی ہم کہیں تربیت یا پھر حادثات واقعی میں یہ بات ہے کہ سیاست دان یا پاکستان میں جو سیاست ہو رہی ہے وہ سیاسی حادثات کی وجہ سے بنی سیاست دان کر رہے ہیں دیکھیں میں اگری کرتا ہوں سینیٹر صاحب کے ساتھ میرے کلیگ بھی ہیں اور بہت گہری نظر ہے سیاست پر ایک بہت اچھی بڑی پارٹی کی نمائندگی بھی کرتے ہیں کچھ ہیں کہ ان کی بات سے میں متفق ہوں لیکن میں آپ کے سامنے بیٹا ہوں نائنٹین ایٹی سے میں نے پیپلز پیڈریشن سے پولیٹک شروع کی ہیں اور اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی میں لاکھوں ورکرز ہیں جو کہ اس کے پولیٹیکل تربیت ہو چکے اور وہ شاید بھی بھی نہیں کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر ایک پولیٹیکل ورکر آتے ہیں تو اپنی پارٹیز کو ڈیپینڈ کرنا بھی جانتے ہیں اور ملک کے اداروں کے لیے بات بھی کرنا جانتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں لیکن ایک ہے بات کہ جو نیشل اسمبلی میں اور یا سینٹ میں جاتے ہیں تو میچارٹی ابھی میرے ساتھ جو ہو گیا وہ کیوں ہوا اس لیے کہ میں نے ایک ریزالوشن ٹیبل کیا تھا کہ بھائی انسٹیوشن کے بارے میں فاجی پاکستان کے شہدہ کو گالی دینے پر ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے پر یا موشنٹین ڈی سی اور میری لینڈ اور ورجینیا اور نیویارک میں ان کے حلاف پلیکسل لگانے پر جو پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کے خلاف ایسا قانون میں نے ریزالوشن ٹیبل کیا تھا کہ ان لوگوں کو جو اپنے تقاریر میں پرس کامپنسز میں اور یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں جو کہ میرے مستقبل کو محفوظ بنایا ہے اپنی سینوں پر گولی کھا کر اپنے والے دین کیلئے شہدہ کے لاشے لے جاتے ہیں تو میں نے کہا تھا کہ ان لوگوں کو پورٹینئرز ان کو ڈسکوالیفائی کریں وہی درد تھا کہ اس میں نے اپنی سوچ کے مطابق اپنے ملک کے اداروں کیلئے لیایا تھا اور اس پہ میرے ساتھ یہ ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ورکر کی ایک مورل پروپیشنل رسپانسیبیلٹی بھی بنتی ہے کہ وہ نیشنل اسیمبلی کی پلور پر یا سینٹ کی پلور پر اپنے ملک کے لیے اداروں کے لیے بھی سوچنا چاہئے اگر ہم جا کے صرف پارٹیز کے بارے میں سوچیں تو پھر ڈیموکریٹک سسٹم کو آپ کیسے سٹرنٹن کر سکتے ہیں ہم جنگوریت کی بات کرتے ہیں ڈیموکریٹک سسٹم کو کیسے سٹرنٹن کریں کیا کہتے ہیں نسیم صاحب ڈیموکریٹک سسٹم کو سٹرنٹن کرنے کے لیے یا ہمیں اپنی میچور سوچ پیدا کرنے کے لیے کہ جس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں کا ورکنگ ریلیشن اور ان معاملات پر کم از کم جن معاملات کو ملکی سطح پر یا ملکی بہتری کے لیے دیکھا جا سکتا ہے جس میں سیکیورٹی اس بات سے ادارے کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا ہے واقعی جب ہم رات کو سو رہے ہوتے ہیں تو وہ سردوں پر ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں اپنے لہوں سے اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں ہر روز آپ دیکھیں کہ دہشتگردی کے حملے ہو رہے ہیں اور ہمارے پارک فوج کے جوان جو ہے وہ اپنے شہادت پیش کر رہے ہیں تو اس اس ٹاپک کو چھوڑ دینا چاہیے ادھر ٹچ نہیں کرنا چاہیے باقی جو ادارے ہیں ان کی جو آخلت ہے سیاست کے اندر اس کو ختم ہونا چاہیے جب تک ملک کے اندر ایک کانٹینیوٹی نہیں چلے گی جمہوریت کی کانٹینیوٹی سیاستدانوں کی کانٹینیوٹی تو ان کی جو اپنا کیا کہتے ہیں تربیت کس طرح ہو گیا آپ دیکھیں کہ پیپرس پارٹی اتنی پرانی جماعت کا ہے اس نے برا وقت دیکھا سامنا کر رہی ہے جمعیت علماء اسلام کے اوپر بھی بڑے دہشت گردانہ حملے ہوئے بہت مطلب جب تک آپ کہتے نا کہ ایک ٹیسٹی کانٹینیوٹی نہیں رکھیں گے جب تک حالات بہتر نہیں ہو سکتے ملک میں سٹوڈنٹ یونینز ہونی چاہیے ٹریڈ یونینز ہونی چاہیے تاکہ نشلی سطح سے لوگ نکل کے سامنے آئے نوجوان نسل جو ہے وہ سامنے آئے لیکن نصیب صاحب ایک چیز اگر میں آپ سے پوچھوں ہم اسٹوڈنٹ یونین کی بات کرتے ہیں بلکل کرتے کرنی چاہیے اسٹوڈنٹ یونین ہوگی تو آپ کے پاس اچھے پولیٹیشنز یہاں جو تربیت یافتہ پولیٹیشنز ہیں وہ آئیں گے پر اسٹوڈنٹ یونین کی ہی سطح پر اسلحے کی انڈکشن نہ ہو اسلحے کو کنٹرول کیا جائے تشدد کے انصر سٹوڈنٹ یونین یا اس طرح کے معاملات میں جو لوگ انوالو رہے ایک تو وہ سٹوڈنٹ خود بھی نہیں تھے تو ارسلان مجھے بات بتائیں کہ یہ کس نے کنٹرول کرنا ہے یہ میں نے اور آپ نے کنٹرول کرنا ہے ہمارے ملک میں یہ اچھا وطیرہ ہے کہ اگر دو موٹر سائیکل سوار کئی آکے فائرنگ کرتے ہیں تو آپ ڈبل سواری پر پابندی لگا دیتے ہیں اگر سوشل میڈیا پر دو چار پانچ دس لوگ ہزار لوگ جو ہے وہ حرزہ سرائی کرتے ہیں آپ پورا انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں آپ ٹوٹر بند کر دیتے ہیں تو اگر آپ یہی تو بات ہے یہی بات میں نے پہلے کی کہ اس ملک کے اندر رول آف لاؤ جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے اگر کوئی سٹوڈنٹس اس قضم کی حرکت کرتے ہیں آپ انہیں گرفتار کریں مقدمے چلائیں سزائیں دیں جب تک آپ کسی بھی مرلے پر کیفرے کردار تک کوئی بات نہیں پہنچائیں گے معاملہ آگے نہیں چلے گا دنیا میں یہ رول نہیں ہے کہ دیکھو جی وہاں تشدد ہو رہا ہے اس وجہ سے ہم اس پر پبندی لگا دیتے ہیں وہ اس کا توڑ کرتے ہیں ان کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ ان کو گرفتار کرتی ہیں ان کو کیفرے کردار تک پچھایا جاتا ہے سزا اور جزا کا نظام ہے اور یہ ہمارے اسلامی نظام میں بھی ہے کہ جب تک سزا اور جزا نہیں ہوگی تو اس طرح کی برائیاں رک نہیں سکتی تو آپ ان برائیوں کی وجہ سے جو اسلحہ لے کے پھڑتے ہیں تشدد کرتے ہیں ان کی وجہ سے آپ نے پاکستان کی ڈیموکریسی کی جو روٹس ہے ان کو ہی قتل کر کے رکھ دیا ان کو ختم کر کے رکھ دیا اس وجہ سے آپ سٹوڈنٹ یونینز کے الیکشن نہیں کراتے کہ وہاں پہ تشدد ہوتا ہے کون کرتا ہے وہ تشدد کروائیاں کیا وہ سٹیٹ سے زیادہ طاقتورد لوگ ہوتے یہ تو سٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی کہ اگر اس قسم کی کوئی کالی بھیڑے ٹریڈ یونینز یا سٹوڈنٹ یونینز میں گھسی ہوئی ہیں تو ان کو پکڑے ان کو ان کے انجام تک پہنچائیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ یہ بہانہ بنا کے ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگاتے چلے جائے تو ملک کے اندر تب ہی چیزیں آگے پہنچیں جب قانون کی پرانی ہو ایک چھوڑے سا بریک پھر صرف کامران مرزل صاحب سے بھی اس پر بات کروں گا بہرمان تنگیز صاحب کچھ مسکر آ رہے تھے ان کا بھی بیو لیتا ہوں واپس آتو بریک سے کامران صاحب ہم بہت ساری چیزوں پہ کلچر پہ اور اس کے خاتمے یا اس میں کوئی ری انجینئرنگ کی بات کر رہے ہیں کیا جو اپوزیشن آپ لوگ چونکہ خود بھی اپوزیشن کا حصہ ہوگی جی ایو آئی فے اور اپوزیشن مل کے آواز اٹھا رہے ہیں مختلف معاملات پہ لیکن اسیمبلی کے اندر سڑکوں پہ معاملات کو لانا کیا وطیرہ کیا ہونا چاہیے اپوزیشن اور حکومت دونوں کا کیا ورکنگ ریلیشن ہونا چاہیے دیکھیں بات سڑکوں کی نہیں ہے بات یہ تشدد کی یا عدم تشدد جہاں پہ تشدد نہیں ہوگا کوئی چیز اور پور نہیں ہوگی تو شیشہ نہیں چھوٹے گا کسی کو نفطان نہیں پہنچے گا وہاں اتجاج ہے وہ آپ کا قانون مانتا ہے بھلے وہ آپ چڑک پہ آکے وہ ڈیمانسٹیشن کریں آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی ہمارا کبھی بھی جنب وہ اتجاج ہوا ہے اس سے پہتے بھی ہم نے رستے بھی بند نہیں کیا اور کوئی نہ کوئی جنب وہ ہم نے ایکسیس بھی ہے اور ہمارے کوئی کہیں پہ جنب کوئی چوڑ پور کا بھی آپ ہم سے کوئی الزام نہیں لگا سکتے اور یہ شاید میرا خالعہ کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایسا کم ہی ہوا ہے تو اگر اس طرق کا اتجاج ہو تو اس کے اوپر تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے یہ بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر جو ہے وہ اوپر والے طبقات یا طاقتوار طبقات اگر وہ قانون پہ عمل کرنا شروع میں نہیں کہتا کہ نیا قانون بنا دیں وہ صرف اس قانون پہ اور اس تصور پہ اس کی روح کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں آپ کے ملک میں جو ہے وہ کہیں پہ بھی یہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ لوگ اتجاج کریں تو پھر آپ کا ملک جو ہے وہ آگے کی طرف چلے گا اس وقت جو سب سے بڑا جو ایشو آیا ہے وہ اس کو آپ درست طور پر کہہ سکتے ہیں ممکن ہے کہ ہم غلط طور پر کہیں ممکن ہے ہم درست طور پر کہہ رہے ہیں یہ الیکشنز کے حوالے سے ہیں کہ یہ انفیکٹ جو ہے نا یہ لوگ الیکٹڈ نہیں ہے یہ چوزن نہیں ہے ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں اس کا اس غلطی کا یا اس درست ہونے کا اس کا بڑا آسان سا پہمانہ ہے کہ وہ ایک سٹن پرسنٹیج کو آجٹ کر لیا جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ کون غلط کہہ رہا ہے اس کے لیے کسی کو کہہ دینا کہ ٹرک کی بٹی کے پیچھے لگ جائیں آپ ٹربنل میں فائل کر لیں جس کی باری جو ہے نا جو کنکلوڈ ہوگا اگلے دس سال جب یہ نہ ہم ہوں گے نہ باقی لوگ ہوں گے اور وہ انفرکٹوس کر کے اس کو جانا فارغ کر دیں گے تو یہ کوئی اس کا حل نہیں ہے ہم کب کو جو ہے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ کام خاص اڑکوں پہ ہوں یا ویش کرتے نظر آئیں ورکنگ ریلیشنز کیا ہو سکتا ہے کامران مصر صاحب گورنمنٹ اور اپوزیشن کا اسی کو بنیاد بنائی ہے ورکنگ ریلیشنز کے جو ہےنا ہم سارے گرانٹی کرتے ہیں اسی کو بنیاد بنائی ہے آپ ایک گول میں جو ہےنا ڈاؤن ٹیبل جو ہےنا بلوا لیجی آپ پہ یہ کیسی تھی کہ آپ سب جو ہےنا کی مطالبہ جو ہے مطالبہ کی بھی بات نہیں کہتا ایٹلیس اس ایکسٹینٹ تاکہ کہ آپ ایک سرٹن پرسنٹیج جو اس کا آڈٹ کراتے ہیں وہ قبول ہے آج ہے یہ اس کا جونا اس کا طریقہ کا طے کر دیتے ہیں اور اس کا جونا ٹائم طے کر دیتے ہیں ادھر سے جونا آپ کے خود بخود ورکنگ ریلیشنشپ بن جائے گی آپ کو لیجیٹیو مشین مل جائے گی آپ کی دنیا میں عزت پڑ جائے گی اس طرح سے آپ ٹھیک ہے زور سے آپ بیٹھے ہوگئے ہیں تو بیٹھے رہیے جتماں بیٹھ سکتے ہیں آپ اپنے طور پر بیٹھے رہیں گے لوگ آپ کو اتجاج کرتے رہیں گے دنیا میں آپ کی عزت نہیں ہوگی اس طرح سے معاملات چلتے رہیں گے یہ تو مشکل ہو جائے گا ملک کے لیے تو ابھی حالات اس طرح کے ہیں نہیں کیونکہ ہمیں ہر چیز پر اس وقت کنسنسس کی ضرورت ہے کیا کہتے ہیں بیرمند صاحب پہلے تو ذرا بتائی آپ مسکر آ رہے تھے کوئی وہ موٹر سائیکل والی مثال پہ جو نسیم صدیقی صاحب نے دی تھی نہیں میں نے نسیم صاحب کے اس بات پہ مجھے تھوڑا سا میں ماں بھی چاہتا ہوں میں نہیں ہنسا ہوں لیکن اس نے کہا تھا کہ بارڈر پہ جا کے وہ حفاظت کر لیں تو دیکھیں یہ پاکستان کے ادارے ہیں ڈیزاسٹر میں آپ نے بھی دیکھا نسیم صاحب بھی دیکھ رہے ڈیزاسٹر آتے ہیں چاہے ہو دشت گردی ہو کمین میں ڈیزاسٹر ہو نیچرل ڈیزاسٹر ہو ان اداروں نے اپنی ذمہ داری پوری کیا اور بہت اچھا ایک کنسٹرکٹر رول پلے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے نہیں نسیم صدیقی صاحب نے تو نہیں کیا نسیم صدیقی صاحب تو بلکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت ختم ہونی چاہیے نسیم صدیقی صاحب تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت اب ختم ہونی چاہیے نہیں نہیں میں نسیم صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں اچھا ویسے کہ رہے ہیں نسیم صاحب نے صرف یہ کہا نا کہ بورڈر پہ حفاظت کرنی چاہیے تو میں نے کہا بورڈر پہ حفاظت کے ساتھ ان اداروں نے نیچرل ڈیزاسٹر جی نسیم صاحب کچھ کہہ رہے ہیں میں ایک منٹ دیں گے بیرمند صاحب ایک منٹ صرف دیں گے نسیم صاحب میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بورڈر پہ جب رات کو جانگتے ہیں ہماری حفاظت کرتے ہیں تو ہم سکون سے سوتے ہیں میں نے یہ بات کہی دیکھیں دیکھیں ابھی دیکھیں ارسلان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ٹاک شو میں جو میرے نسیم صاحب جو ڈسکشن کر رہے ہیں جو کامران مرتضیٰ صاحب جو میرے کولیے کے وہ جو ڈسکشن کر رہے تھے کہ اگر ہم سب لائکنگ ڈسلائک سنگل سے باہر نکل کر ایک پچھ پہ آ جائیں اور وہ پچھ ہے پاکستان آ کیسے جائیں یہ سمجھ نہیں آرہا آ کیسے جائیں اس لئے اگر جن پارٹیز نے کم سیٹ نہیں ہے وہ اپوزیشن میں بھی اگر بیٹھ کر وہ پاکستان کیلئے بہت خدمت کر سکتے ہیں لیکن ہم جب اپوزیشن میں پیٹھتے تو اپوزیشن کے رول کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں ہیں لیکن ہماری اوپر اتنی ذمہ داری ہے جتنی ذمہ داری حکومت میں ہوتی ہے تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ اپوزیشن میں بھی آپ پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں اور حکومت میں بھی اگر دونوں اپنی ذمہ داری میں سوز کر لیں اور ڈیموکریٹک سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے پارلیمان کے پلور پر بیٹھ کے ایسی لیجسٹیشن کریں میں آپ تین حضرات سے ایک ہی سوال تینوں سے پوچھتا ہوں پہلے آپ سے پھر تسیم صاحب سے پھر کامداز ایک ہی سوال ہے مجھے یہ بتائیں جب اپوزیشن ہوتی ہے کہتی ہے الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے اور حکومت کہتی ہے جیسے بھی ہوئے ہمیں حکومت چلانی ہے ملک کے لیے آگے پڑھنا ہے پھر وہی حکومت اپوزیشن میں جاتی ہے کہتی ہے الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے پھر وہی اپوزیشن حکومت میں آتی ہے کہتی ہے سب کچھ ٹھیک تھا کیا مسئلہ ہے آپ لوگ حکومت میں بیٹھتے بھی ہیں اپوزیشن میں بھی آپ ہی لوگ بیٹھتے ہیں میں تو نہیں جا کے بیٹھتا ہے سیملے پھر اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت کہاں پیش آتی کیوں نہیں کر پاتے دھڑا دھڑ تو قانون سادھی ہو گئی چار دن میں کوئی دوستوں سے اوپر کبانین پاس ہو گئے ہر طرح کی امینڈمنٹ ہو گئی الیکشن ایکٹ میں بھی ہو گئی نیب ترمیمی بل بھی آ گیا سب کچھ ہو گیا آپ کی اس بات سے میں ہنڈر پرسن متفق ہوں اس لیے کہ ابھی اس وقت جو ڈیموکریٹک سسٹم اور پارلیمان کو کمزور لوگ سمجھتے ہیں جس میں پاکستان کی چوبیس کرعوام کی بارے میں ان کی فائدوں کی بارے میں فیصلی نہیں ہوتے یہی وجہ ہے کہ جب میں حکومت میں ہوتا ہوں تو میں دشتگردی کے خلاف ہوں اگر میں اپوزیشن میں آتا ہوں تو میں دشتگردی کے حق میں ہوں یہی تو او باتیں کہ ڈبر سٹینڈر نہیں رکھنا چاہیے اگر تمام جماعتی آج اگر میں پوزیشن میں ہوں کل میں حکومت میں ہوں گا لیکن پاکستان کے لئے پاکستان کے عوام کے لئے پاکستان کے اداروں کے لئے جو فیصلے صحیح ہیں آج میں نے پوزیشن میں بھی ان پیسلوں میں حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے تو کل اگر میں حکومت میں آجاتا ہوں تو پھر میری لئے یہ پرابلم نہیں ہوگی یہی وہ سلسلے ہیں جو آج آپ سینک پلور پہ دیکھ لیں میرے ساتھ کامران مرتضی صاحب سو میری ٹاک شو میں میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور اس نے یہ یہ اصحار کیا تھا کہ ہم سینک پلور پہ وہ فیصلے نہیں کر سکتے ہیں تو یہی وہ باتیں ہیں کہ ہم جب پوزیشن میں آتے ہیں تو ہمارا اول رول ہوتا ہے جب ہم حکومت میں آتے ہیں تو ہم اول ڈیمانڈ کرتے ہیں اگر تمام جماعتیں مل کر اس پارلیمان کو اس جمہوریت کو مضبوط کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عوام کا فیدہ ہوگا اور ان پارٹیوں کا پیدا ہوگا چلے نصیم صدیقی صاحب اس سے یہ بات تم مجھے سمجھا رہی سوال آپ سے بھی وہی ہے لیکن کیا اس وقت سیاست دھانوں کو بھی اپنا رول ڈیفائن کرنی کی ضرورت ہے بہت ہم ڈال دیتے ہیں کبھی اسٹیبلشمنٹ پہ کبھی امریکہ پہ تو کبھی کہیں پہ اپنا رول ڈیفائن نہیں کر پاتے نصیم صاحب اچھا چلیں میں ذرا کامران صاحب کامران صاحب یہی سوال صاحب آپ سے حکومت میں ہوں تو مسائل وہی ہوتے ہیں رویہ الگ ہوتا ہے پھر اپوزیشن میں آتے ہیں مسائل وہی ہوتے ہیں رویہ الگ ہوتا ہے بیکن اس وقت جو اصل پرامل جو اب تک اصل چہتر سالہ میرا ہے اور اس میں ہم بھی اتنے ہی کشم رو آ رہے ہیں حدثہ یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط کی ایک کساتھ مل کے نام نہیں لیتا وہ مل جاتے ہیں اور اس ملنے کے بعد ایک دار کو انجوئے گئے یا وہ خود ہوتے ہیں یا وہ اس ملے ہوئے کسی انجوئے گئے بعد وقت وہ ایسا آتا ہے جو دوسرا فریق ہوتا ہے جو نہیں ملا ہوتا یا اس وقت جو نا وہ راندہ درگاہ ہوتا ہے اس وقت کا وہ پھر کسی وقت مل جاتا ہے اور پھر وہ اوپر وقت وہ ہٹا دیتا ہے اور یہ جو نا یہ ایک ایسا جو سرکل ہے ایسا شیطانی چکر ہے جو رویشہ چلتا رہتا ہے اور اس میں نقصان ہوتا ہے اس پالیٹیشن کا قصور یہ ہے کہ وہ بھی اسی فریق کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے یا ملانا جاتا ہے جس فریق کے ساتھ جو ایک بزار میں بیٹھا وہ ہاتھ ملا چکا ہے تو اس طرح سے پالیٹیشن جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتا اور وہ ایک دائرے کے اندر جانا مستدر چل رہا ہے اگر اس کو درست کرنا ہے تو پھر ہم سب کو قانون کے دائرے کے اندر جانا وہ آگے چلنا ہے اور ہم سب کو یہ کپنا چلنا ہے کہ جسدون کے مطابق اور قانون کے مطابق نہ تو کسی سے ملنا ہے اس سے ملتے ہیں اس نے بھی نہیں ملنا اور جو ہم ملتے ہیں ہم نے بھی نہیں ملنا پھر آگے یہ ملک آگے چلنا شروع ہو جائے گا یہاں پہ درست اگر ریکوائیڈ ہے تو یہاں پہ ریکوائیڈ کیا کہتے ہیں نسیم صاحب جی بلکل دیکھیں درست کا انہوں نے سیاسدانوں کو اپنی ذمہ داریاں نبھاتے پڑیں گی کیونکہ جب آپ نے بلکل صحیح سوال کیا تھا کہ جب بات ہوتی ہے اپوزیشن میں تو وہ کرٹیسائز کرتے ہیں جب حکومت میں آتے ہیں تو وہی کام خود کرتے ہیں جس طرح دوہزار اٹھارہ کے الیکچن میں عمران خان صاحب کو شاید اس وقت حکومت نہیں لینی چاہیی تھی جس طرح جہانگیر ترین صاحب کا جہاز استعمال ہوا اور حکومت زورد ورزتی کے ساتھ بنائی اگر وہ اس وقت انکار کر دیتے تو شاید آج ان کے ساتھ یہ صورتحان نہیں ہوتی اور آج شہباز شریف صاحب غارہ نے جس طرح آرے ہوئے لوگوں نے مل کے ایک گورنمنٹ بنائی ہے تو کوئی کردار ہونا چاہیے جو لوگ نکل کر کے کوئی امتحان پاس کرتے ہیں ان کا ضمیر ان کو ہمیشہ ملامت کرتا رہتے ہیں اور کبھی بھی وہ اس قابل نہیں بن سکتے جس ہوتے کہ ان کو قابل ہونا چاہیے تو بات یہ کہ سیرسندہ تمام مل جل کے اگر ساتھ بیٹھیں اور کوئی نہ کوئی حل نکالیں کیونکہ سب سے ذریعی بڑی اہمیت ہمارے لئے امپورٹنٹ پاکستان ہے پاکستان ہے تو ہم سب ہے ہماری شاہن ہے تو پاکستان کو آگے لے کے چلنے کے لئے تمام لوگوں کو اپنے اختلافات بلا کے بیٹھنا ہوگا اور کچھ اس قسم کے قواعد و ضوابط بنانے پڑیں گے جس سے جو ہے وہ عوام کو کوئی نہ کوئی کبھر اپنی ایک لائن آف ایکشن تو کلیر کرنا ہی پڑے گا سیاستدانوں کو کہ جو ہم کہتے ہیں وہ ہمیں کر بھی لینا چاہیے کیونکہ ہم جب کسی اور رول میں ہوتے ہیں کوئی اور بات کرتے ہیں جب مشکل رول میں آتے ہیں تو اسی بات کو دوبارہ سے نیگیٹ کر کے تو اس کو الگ طریقے سے بیان کرتے ہیں ہوتا مسئلہ وہی بہت شکریہ سینیٹر کامران مرسل صاحب آپ کا نسیم صدقی صاحب سینی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ بیرامن تنگی صاحب سینی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کل پھر ہوتی ہے آپ سے ملاقات اپنا خیال رکھئے